جیت کے بعد شیوراج کا وعدہ بریک کریے ہر وعدہ پورا کرنے کا شیوراج کا وعدہ یہ دیکھیں ویڈیو کے ساتھ دکھائیے بی ایم کی سبھی گیارنٹی پوری کریں گے شیوراج نے کہا یہ بڑی خبر لادلی بینہ لکپتی بینہ بنیں گی شیوراج نے کہا یہ بڑی خبر لادلی بینہ نے سارے کاٹے نکال دیئے شیوراج نے کہا کیا کہا انہوں نے ذرا دکھائیے ذرا نریندر مودی جی بھارت کی جنتہ کے ہردے کے ہار ہیں مدرپدیس کی جنتہ کے من میں بھی بسے ہیں ان کی گارنٹی پر بھروسہ دبل اینجن کی سرکار کے کام اونی یوجناوں کا ڈھنگ سے کریان وین اس کے کارن جنتہ کا آثیرواد ملا مدرپدیس کی سمردھی اور وکاس کو بھی جنتہ نے آثیرواد دیا مہلا سسکتی کرن کی ایک کڑی تھی لادلی بہنا یوجنا لادلی بہنوں نے بھرپور آثیرواد دیا سیدھے چلیے اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں مدرپدیس میں جیت سے چھومی بی جے پی بریک کریے بھی دا ویڈیو کار کرتاؤں کے ساتھ جشٹ میں شامل ہوئیں شیوراڈ سنگھ کی پتنی سادنہ سنگھ یہ دیکھئے ذرا یہ دیکھئے شیوراڈ سنگھ کے گھر کے باہر جیت کا اتصاب یہ دیکھئے تصویر احباب گھر کے باہر جیت کا اتصاب میں چاہوں گا اس ویڈیو کے ساتھ پہلی والی بریکنگ لیجئے اور سیدھے چلیے ندی کے پاس ندی یہ بتائیے وہاں پر جو جشن ہے جو کلر ہے ایک ایک چیز دکھائیے مجھے ذرا بلکل نشاند ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ ایک ورکش جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا زیادہ جھکاب اس میں ہوتا ہے اتنا عدب اتنا ابھیوادن ہوتا ہے اور یہی بات شیوراڈ سنگھ چوہان کے بارے میں کہی جا رہی ہے لگا تار چوتھی بار مکہ منتری رہے اور ایک بار پھر سے جیت کا جشن ہے یہ جیت نہیں ہے یہ سنامی کی جیت ہے اور یہ یعنی بہنوں نے اپنے ماما جو کہی جاتے ہیں بہنیں جو کہی جاتی ہیں بھائی کہے جاتے ہیں شیوراڈ سنگھ چوہان ان کو جتایا ہے آپ نے کیا کہیں گے ایک سو پیسٹ سنامی ہے گی بلکل کیا کہیں گی آپ جیت پر کیا کہیں گے جیت پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مہلاوں نے اپنا عشروات دیا ہے اور لادلی بہناؤں کا ہمارے سانسان ساتھ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم ایک سو پیسٹ پار پہنچو لادلی بہناؤں نے کہا ہے اپن جیت رہے ہیں یہ شیوراڈ سنگھ چوہانے کا ہاں جی یہ کہا نا انہوں نے تو یہ صحیح بات ہے کہ وہ اپن جیت رہے ہیں وہ انہوں نے بوٹ دیئے اور اس میں سامل ہوئی ہیں ٹھیک ہے دیدھی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں لیکن اب ذرا بجے ایک بار ہمارے جتنے بھی درشا کہ ان کو میں بتاتا ہوں ووٹ شیئر اس بار کیا ہوا ہے ایسا جو واقعی میں ایک دم چیزیں جس کو کہا جائے جس کو سنامی کا ذکر کر رہے ہیں یہ دیکھئے کتنا بدلہ ووٹ شیئر مدر پردیش بی جے پی فورٹی نائن پرسنٹ بی جے پی فورٹی نائن پرسنٹ دو ہزار اٹھارہ میں فورٹی ون پرسنٹ یہ ابھی تک کا ریکارڈ ہے چھانسٹھ سال میں سب سے زیادہ ووٹنگ اور یہ ابھی تک کا ریکارڈ ہے آزادی کے بعد کہا جا رہا ہے یہ ریکارڈ ہے پھر کانگریس فورٹی ون پرسنٹ ہونے کے بعد بھی ہار گئی اور یہاں پار فورٹی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے یہ ہے پچھلے بار کا کانگریس کا ووٹ شیئر نہیں ہوا میں سیدھے چلوں گا میرے ساتھ راجیش جی ہیں پشپیش سر ہیں پشپیش سر یہ سنامی ہے اس سنامی کے پیچھے آپ کو کیا لگ رہا ہے کانگریس کا ووٹ شیئر اتنا نہیں مووک ہوا لیکن بی جے پی نے جس طریقے سے سویپ کیا ہے یہ کون سا میجک تھا جو چل گیا کھالی ایک فیکٹر نہیں ہو سکتا ہے کیا ہوا کیا یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے جادو جادو میجک میجک کہنے سے جو بھاجپا کی سنگٹھان شمتہ ہے ان کی چونہو لڑنی کی لڑنیتی ہے موڈی کا جو کرشمہ ہے اس سب کا ہم ابولین ایک طرح سے کر رہے ہیں ہم کتنے ہی بڑے آلوچک کیوں نہ ہوں بھاجپا یا موڈی کے ہمیں ہی بات سویکار کرنی پڑے گی کہ انہوں نے مدی پردیش جیسے بڑے راج میں اپنی پوری شکتی جھونکی اس کو اپنی خاتے میں ڈالنے کیلئے ایک سنیو جت رنڈی تھی کہ انہوں سارا اچرن کیا اور بہت سارے کارک ایسے تھے آجیواسی ان کی طرف جھکے مہلائے ان کی طرف جھکی جوا ان کی طرف جھکے بیروزگار اور مدی پردیش جتنے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹا ہے بڑا راج کہیں بندیل خند ہے کہیں مہا کوشل ہے کہیں مالوہ ہے کہیں بھوپال کا ہرتستل ہے مرمستل ہے مجھے لگتا ہے سبھی جگہ انہوں نے اپنی شکتی کو اس طرح پنجی بھوت کے اندریت کیا کہ کانگریس کو کبھی احساسی نہیں ہوا اور ایک بات اور میں جھوڑنا چاہوں گا کہ مدی پردیش میں کمل کھلانے کا سب سے بڑا شے کملنات کو دیا جانا چاہیے ان کا اپنا اہنکار ان کی اپنی جیت ان کا سامنتی سبھاؤ اس کے لیے کانگریس کو بہت بڑی کیمت چکانی پڑی ہے